بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈری ایڈیوکیشن کراچی انہوں نے یہ تیس جولائی دوہزار بائیس کو یعنی کل جو ہے یہ پریسر ریلیز جاری کی ہے جو میں آپ لوگوں پڑھ کر سناتا ہوں سانوی تعلیمی بورڈ نے دہیم جماعت جنرل گروپ ریگولر و پرائیوٹ اور سماعت و گویائی سے محروم طلبہ و طالبات کے سالانہ امتحانات نہیم و دہیم دوہزار بائیس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے یعنی میٹرک کلاس کا جو ہے وہ جنرل گروپ ریگولر اور پرائیوٹ اور اس کے ساتھ سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے جو سپیشل بچے تھے ان کے جو امتحانات ہوئے تھے دوہزار بائیس میں میٹرک کلاس کے اس کا ریزرٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے نتائج کو جلد جلد جاری کرنے میں اسازہ کرام و بورڈ کے عملے نے شب و روز امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا یہ کہنا تھا سید محمد علی شائق صاحب کا طلبہ و طالبات کے وسیط اور مفاد میں صبح سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ میں نتائج کا اجرہ سب سے پہلے میٹرک بورڈ کراچی نے کیا یہ کہنا تھا عمران تارک صاحب کا کراچی سانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے چیئرمن سید شرف علی شاہ کی خصوصی ہدایات اور قائم مقام سیکریٹری بورڈ سید محمد علی شائق کی برپور معاونت و ماہرانہ مشاورت سے قائم مقام ناظیم امتحانات عمران تارک نے طلبہ و طالبات کے وسیط اور مفاد کو ملحوظے خاطی رکھتے ہوئے صبح سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ میں سب سے پہلے جماعت دہیم جنرل گروپ ریگولر و پرائیوٹ اور سماعت و گویائی سے محروم طلبہ و طالبات کے سالانہ امتحانات نہیم و دہیم برائے سال دوزار بائیس کے نتائج کے اجرہ کا اعلان کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ تیس جولائی کو یہ رات کو آپ کا ریزلٹ آلاؤنس کیا گیا ہے اور یہ جو نتائج ہے آپ کا ریزلٹ آپ لوگ جو بورڈ کی افیشل ویب سائٹ ہے www.bsek.edu.pk پر بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے چیک کرنا چاہیں تو آپ نے بی ایس ای کے لکھ کر سپیس دینا ہے اور اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور اس کو 8583 پر بیج دینا ہے جس کے بعد آپ کا ریزلٹ آپ کو میسیج کے ذریعے بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ یہاں پر یہ انفرمیشن دی گئی ہے کہ جنرل گروپ ریگولر اور جو پرائیوٹ کے امدانات تھے اس میں تقریباً 6880 بچوں نے جو تھی وہ ریجسٹریشن کروائی تھی جبکہ 16454 بچے جو تھے وہ انتیانات میں شریک ہوئے تھے نتائج کے مطابق جنرل گروپ میں باگے حلار گلز سیکنڈری سکول نشتر روڈ کی مدھد بنت محمد اسلم جن کا رول نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے 92 فیصد نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ ٹریو گائٹ گرامر سیکنڈری سکول لیارک کی حافظہ منحال آجاز پارک بنت اجاز رول نمبر انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ سیٹیزن سیکنڈری سکول گرلز کیمپس بات آئی لینڈ کی حباز بنت محمد زیادر رحمان رول نمبر انہوں نے تیسری پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل گروپ میں 12258 بچے جو تھے ریگولر میں وہ شریف ریجسٹرڈ ہوئے تھے جن میں سے 2976 طلبہ تھے اور 8280 طالبات تھے جبکہ ان کی جو ریزلٹ کا تناسب رہا ہے وہ تقریباً 76 فیصد رہا کامیاب اُبیدواروں میں 255 ایون گریٹ چودہ سو اٹیس اے گریٹ پچیس سو ترے سٹھ بی گریٹ ستہائی سو اکیاسی سی گریٹ تیرہ سو ترے سٹھ ڈی گریٹ اور اٹھ سٹھ نے ای گریٹ حاصل کیا اسی طریقے سے پرائیوٹ جنرل گروپ میں 5622 امیدوار جو وہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے اور 5417 امیدوار جو تھے انہوں نے امتیانات میں شرکت کی تھی جن میں 4912 جو تھے وہ آپ کے طلبہ تھے اور 1710 طالبات شامل تھے پرائیوٹ گروپ میں کامیابی کا تناسب جو تھا وہ تقریباً 55 فیصد رہا کامیاب امیدواروں میں 36 ایون گریٹ 233 ای گریٹ جبکہ 824 بی گریٹ 1137 سی گریٹ 556 56 ڈی گریٹ اور 30 نے جو تھا وہ ای گریٹ حاصل گیا تمام جنرل اور ریگولر اور پرائیوٹ میں مجموعی کامیابی کا تناسب 69 فیصد جو تھا وہ رہا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے جاؤں کہ جو سماعہ تو گویائی سے یعنی جو بچے بول نہیں سن سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے ان خصوصی طلبہ و طالبات میں 90.8 فیصد جو نمبرز حاصل کیے وہ کمل کمار نے حاصل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ مریم عزیز نے جو تھی وہ 89 فیصد نمبرز کے ساتھ دوسری جبکہ فراب بنت سرار احمد نے 88 نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ تیسری پوزیشن حاصل کی یہ تینوں پوزیشن افسا سکول ڈیفنس کورنگی روڈ کے طلبہ و طالبات نے حاصل کی صوبہ بر میں کلیل مدت میں سب سے پہلے نتائج کے اجرہ پر چیئرمین بورڈ سید شرف علی شاہ نے نظیم امتیانات کی شب و روز محنت اور قائم مقام سیکریٹری بورڈ سید محمد علی شاہ کی مہارانہ مشاورت کو سراتے ہوئے تعریفی کلمات ادا کیے جبکہ ریزلٹ کمیٹی کے تمام ارکین نے قائم مقام نظیم امتیانات عمران تاریخ کے لئے تعریفی سنت بھی جاری کی تو یہ نوٹفیکیشن تھا جو قائم چی بورڈ کی طرف سے جاری کیا ریزلٹ کے حوالے سے میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا آپ نے مہارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکون پر پریس کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ